بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ناظرین امید ہے آپ سب تک خیلیت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے ناظرین ایک بار پھر ہم حاضر ہیں آج کے جو ہمارا ٹوپک ہے وہ آئسکل مشین اور کم پردی اور سادہ مشین کے متعلق ہے تو ہماری ویڈیوز ہیں وہ ڈیلی ویس پہ اپلوٹی آتی ہیں کچھ دنوں پہلے ہمارا سکتورا سے بزرگیات کے وجہ سے مسئلہ آ رہا تھا اس کے دقیقہ میڈیو نہیں بنا رہے ہیں تو ناظرین آج ہمارا ٹوپک ہے وہ کون آئسکل مشین سادہ اور فمپ کے فمپ اور آئسکل کے متعلق ہے کہ سادہ آئسکل مشین جس کو سوفٹی آئسکل مشین کہتے ہیں جو آپ نے دیکھاؤ گا پارکوں میں لگی ہوتی ہیں یا بلی محلے میں لگی ہوتی ہیں اس کے متعلق اور جو شوک کے اندر ائر فمپ والی مشین رکھی لیا ہے تو اس کے متعلق ہے تو اس میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ ان میں کیا فرق ہوتا ہے اور اس میں بجلی کی جو کنگیرمنگ ہوتی ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے اور اس کی مختلف پرائز تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو انٹر دیکھیں اور اگر کسی بھی بھائی کو کسی متعلق سوال بات کرنا ہے تو ہمارے کومنٹ بوکس میں میسج کر دیں اس کا انشاءاللہ آپ کو بہت ہی جلدی جواب دیں گیا ہے اور اس کے ساتھ ہمارا جو ورسپ نمبر ہے 0307 0227198 یہ ہمارا ورسپ نمبر ہے تو ناظرین اب سٹارٹ کرتے ہیں کہ ائر فمپ والی مشین جو ہے اور سادہ مشین کے مطلق جو فرق ہے تو سب سے پہلے جو ہے ہم آپ کو سوفٹی مشین کے مطلق بتائیں گے جو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سوفٹی مشین بڑی بھی ہمارے بیچے ہیں تو یہ سوفٹی مشین ہے اور ائر فمپ والی مشین جو ہوتی ہے وہ سوری سے بڑی ہوتی ہے اور اس کے جو ہے پریشر والی وہ کہلاتی ہے تو ائر فمپ والی جو مشین ہے اس کے لیے آپ کی جیب میں کتنی لاغت ہونی چاہیے تقریباً آپ کو سنگل فیس میں اگر مشین بنوانے ہے پر بھی تو آپ کی جیب میں پانچ لاکھ ہونا چاہیے اگر آپ نے ایک سٹارٹ کرنا ہے پانچ لاکھ کرنا ہے آپ کا چھوٹا سٹارٹ ہو جائے گا اور جو یہ سوفٹی مشین ہے اس کے لیے آپ کو دو لاکھ درکار ہوگی اس میں آپ کو سٹارٹ دینے کے شو ہو سکتا ہے تو اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا ہے ائر فمپ والی جو آئسٹری ہوتی ہے وہ تھوڑی سی پلاوٹ میں آتی ہے جیسے کہ اس میں ائر بھر جاتی ہے چھوڑی سی ہوا پڑے تو اس کو بیڑ کم ہو جاتا ہے تو اتنا فرق نہیں آتا کوئی انہی جو بھی اس کا فرق آتا ہے اور اس کو ہلکی ہو جاتی ہے اس میں اچھا ہوتا ہے تو یہ ساتھ کتاب ہوتا ہے اور بیڑی کی کنزیومنگ کی بات کی جائے تو اس میں ائر فم بلی جو مشین ہے ائر فم بلی مشین میں جو بیڑز بھی تھوڑا سے زیادہ آتا ہے اگر یہ سوکی مٹین کے بارے اپیر ہے تو آپ کی سنگل فیس میں ائر فم بلی کی اٹھارا سے انہیس امپیر ہونے ہیں اٹھارا انہیس امپیر میں آپ کی مشین چلے گی تو اٹھارا انہیس امپیر میں اور بارہ امپیر میں آپ کو بطر فرق ہے اس میں بیڑی کی کنزیومنگ کیوں زیادہ کیونکہ اس میں سسٹم چھوڑا سا بڑا لگا ہوتا ہے ائر فم بلی میں اور اس کے پمپ کی موٹر بھی چلنی ہوتی ہے تو یہ ساتھ کتاب ہوتا ہے ائر فم بلی مشین میں موسیل ہوتا ہے اور جو ہیں سوفٹی مشین میں اس میں ٹھوا نہیں لگا ہوتا ہے ٹھوا ہوتا یہاں پ mythologies مزدند ہیں اور اس کی جو ہم آپ کو بتاتے چلیں ائر فم بلیülغیں جاتا ہے میں جی impeachment بہتر رہتی ہے اگر آپ کے ملتا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں بجلی کی بہت بجت ہوتی ہے تو اگر آپ ایر کاملی مشین میں زیادہ مطلب آپ اس کی سائٹ پر جا رہے ہیں بڑا سیٹ اپ لگا رہے ہیں تو اس میں آپ کو چاہیے کہ آپ ایر کاملی مشین ملتا ہے اور ٹری فیز پر جائے ہیں تو ناظرین یہ ہمارا جو اس میں فرق تھا یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو تفصیلاً بتا دی ہیں باقی اس سے ہٹ کے اگر آپ کو کوئی سوال جواب پوچھنا ہے تو ہمارے کومنٹ بوٹس میں ہمیں میسیج کر دیا کریں انشاءاللہ آپ کو بہت جلد اس کا جواب دیا کریں گے ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تو ناظرین ہمیں آپ سے یہی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی تو ہماری بار بار آپ سے ہی ریکوئرمنٹ ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اس کے ساتھ اپنے بھائی اللہ کو اجازت دیتی ہے اللہ حافظ